عمل کا جذبہ عطایا الہی گناہوں سے مجھے کو بچایا الہی عمل کا جذبہ الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسالین اما بعد فأوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علی کا یا رسول اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علی کا یا نبی اللہ وعلا آلکا واسحابکا یا نور اللہ نبی الرحمت شفیع امت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات پر درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں درود پاک پڑھنے کی ایک فضیلت پیش کرتا ہوں میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میرا امتی میرا غلام مجھ پر ایک مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس پر دس رحمتوں کا نزول فرماتا ہے آئیے ملکے درود پاک پڑھتے ہیں صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مدنی چینل کے ناظرین مدنی چینل کا پروگرام زندگی سوارے لے کر حاضر ہیں اس پروگرام میں ہم نیک آمال میں سے کوئی نیک عمل ڈسکس کرتے ہیں امیر اہل سنت شیخ طریقت دامت برکاتم العالیہ نے اسلامی بھائیوں کے لیے بہتر نیک آمال اسلامی بہنوں کے لیے 63 دینی طلبہ کے لیے 92 دینی طالبات کے لیے 83 بچوں کے لیے 40 سپیشل پرسن جو ہوتے ہیں ان کے لیے 27 اسی طرح جو قیدی حضرات ہیں ان کے لیے 52 اور حج و عمرہ کے ظاہرین کے لیے 19 نیک آمال عطا فرمائے ہیں یہ نیک آمال باکردار مسلمان بننے کے لیے ہیں اسلامی زندگی گزارنے کے لیے ہیں اور کم وقت میں زیادہ نیکے کمانے کا ایک نسخہ ہے ہمارے اس پروگرام کے اندر ہمارے مہمان مبلی کے دعوت اسلامی رکنے شورا مولانا اسد مدنی اتاری دامت برحکات ملالیہ شریک ہوتے ہیں حضور آپ تشریف لائے ہم آپ کو ویلکم کہتے ہیں مدنی چنل کے ناظرین آج کی اس پروگرام میں ہم کس نیک آمال کو ڈسکس کریں گے آئیے سنتے ہیں نیک آمال نمبر 51 کسی اسلامی بھائی خصوصاً ذمہ دار سے معاذ اللہ کوئی برائی صادر ہو جائے اور اصلاح کی ضرورت ہو تو تحریری طور پر بدریہ میسج یا میل کر براہ راست نرمی سے سمجھانے کی کوشش فرمائی یا معاذ اللہ بلا اجازت شرائی کسی اور پر اظہار کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھے ہاں ناکامی کی صورت میں جو اس کی اصلاح پر قادر ہو اسے بتانے میں حرج نہیں نیز وہ برائی اگر دین و دعوت اسلامی کے لیے نقصان دے ہو تو پھر تنظیمی ترکیب کے مطابق مسئلہ حل کرنے بھی مجائقہ نہیں جی حضور آج کا نیک عمل اسی سے برائی صادر ہو جائے تو اس کی اصلاح ہم نے کیسے کرنی ہے میں چاہوں گا سب سے پہلے ہم اس چیز سے آغاز کریں کہ اصلاح کسے کہتے ہیں اور یہ کیوں ضروری ہے سامنے والے میں اگر کوئی بگاڑ محسوس ہو رہا ہو تو اس بگاڑ کو ختم کرنا یہ اصلاح ہے اس سے کوئی غلطی ہو گئی کوئی مسٹیک ہو گئی کوئی ایسی اس سے وہ لغزش ہو گئی جو کہ اس کو نقصان پہنچانے کا سبب بن سکتی ہے اس کے ذریعے کسی اور کو نقصان پہنچنے کا سبب یہ عمل بن سکتا ہے تو اس کو اس کام سے روکنا اور برائی سے ہٹا کے بھلائی کی اور اچھائی کی راہ پر لے کر آنا یہ اصلاح ہے اصلاح کیوں ضروری ہے اس پر بہت سارے حوالوں سے ہم جائزہ لے سکتے ہیں عادات کے اعتبار سے اخلاق کے اعتبار سے دیگر بہت ساری چیزوں کے اعتبار سے بگاڑ جب پیدا ہوتا ہے تو یہ بگاڑ بعض اوقات بڑھتے بڑھتے نہ سارے معاشرے کو اپنے لپیٹ میں لے لیتا ہے ایک فرد کی اگر اصلاح ہو جاتی ہے تو فرد سے زیر معاشرہ بنتا ہے تو فرد سے معاشرہ تشکیل پاتا ہے تو یوں اس انداز میں ایک ایک کر کے دوسروں کو سمجھاتے ہوئے ان کو سیدھی راہ کی طرف لانا شریعت متحرہ کی پاسداری کی طرف لانا اچھی عادات اچھے اتوار اور اچھے کردار کی طرف لے کرانا اچھی گفتار کی طرف لے کرانا اس کے سارے کے سارے اثرات اس معاشرے پر مرتب ہوں گے ایک بچہ ہے اس نے پہلے دن کو لگزش کی ہے پہلے دن کو غلطی کی ہے پیار اور محبت کے ساتھ اس کو اگر یہی سے سمجھا دی آ جائے تو یہ آنے والے وقت میں کوئی برائی کرنے کی طرف آگے نہیں بڑھے گا ابتداء ہی سے اس کی روک تھام کا سلسلہ ہو جائے گا اور اگر برائی کرنے والوں کو نہ روکا جائے ان کی اصلاح کی کوشش نہ کی جائے تو یہ ایک سے دو دو سے چار یہ بگاڑ کا سلسلہ بڑھتا چلا جائے گا جس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ معاشرہ یہ نفرت کی یا دعوت کی قدورت کی جلتی ہوئی آگ ہی میں مزید جلتا چلا جائے گا اس کو اب ایک مثال کے طور پر اگر سمجھنا چاہیں تو بعض دفعہ چنگاری ہوتی ہے اس چنگاری کو آپ کسی بھی انداز میں مثل کے بھجا سکتے ہیں بلکل چھوٹی سی چنگاری نکلی آپ نے پاؤں سے اس کو مثل دیا ہاتھ سے اس کو مثل دیا یا کسی اور انداز میں اس کو ختم کرنا چاہا کم وقت میں کم توجہ پر اور کم محنت میں یہ سارے کا سارا کام ختم ہو گیا لیکن یہی چنگاری جب یہ ایک شولہ بن جائے گی اور یہ آگ بھڑکے گی تو اب آگے اس کو بھجانا چاہیں گے تو اب وقت بھی زیادہ لگے گا محنت بھی زیادہ لگے گی قوت بھی زیادہ صرف ہوگی اور ہو سکتا ہے کہ جو کام ایک بندے کی تھوڑی سی توجہ سے ہو سکتا تھا اس کے لیے کئی ایک افراد ان کو میدان میں اترنا پڑے تھا کہ جلتی آگ کو بھجانے کی ہم کو کوشش کر سکے اگر ہم اس کا لفظ ہی دیکھیں اصلاح درست کرنا اصلاح کرنا اور زیادہ سے بات ہے کہ ایک فرد سے ہی معاشرہ بنتا ہے اگر جو ہمارے اردگرد افراد رہتے ہیں ہمارے دوست ہیں ہمارے بھائی ہیں تو ان میں سے اگر ہم کسی کی غلطی دیکھیں تو اس کو سمجھا دیں اس کی اصلاح کر دیں تو اس سے اس کی غلطی بھی دور ہوگی ایک فائدہ تو یہ ہے اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ وہ غلطی آگے نہیں بڑھے گی جو غلطی کر رہا ہے جب وہ خود ٹھیک ہو جائے گا تو وہ غلطی آگے نہیں بڑھے گی یہ اس کا بہت بڑا فائدہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بیان فرمایا کہ اصلاح معاشرہ یہ کیوں ضروری ہے میراکہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ایک قسطی ہے جس کے دو پورشن ہے وہ جا رہی ہے اس میں جو پانی کا احتمام ہے وہ اوپر والے پورشن میں ہے نیچے جو افراد رہتے ہیں انہوں نے جب پانی پینا ہو تو ان کو اوپر جانا پڑتا ہے اور اوپر جا کے وہ پانی پیتے ہیں اب نیچے سے اوپر جانا پھر پانی پینا پھر نیچے آنا تو یہ ان کو ایک مشکت لگی کہ ہمیں پانی پینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے انہوں نے آپس میں مشاورت کی کہ ہمیں پانی پینے کے لیے اوپر جانا پڑتا ہے جبکہ پانی تو ہماری نیچے بھی ہے تو کیوں نہ ایسا ہم کریں کہ ہم یہیں پر سراخ کر لیں ہمیں پانی پینے کے لیے اوپر نہیں جانا پڑے گا اب وہ سراغ کرنا شروع کرتے ہیں وہیں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں اگر اوپر والے یہ کہیں اور ان کو منع کریں اور روکیں تو ان کو بھی تباہی سے بچائیں گے اور خود بھی تباہی سے بچیں گے تو اسی طرح ہم کسی میں اگر برائی دیکھتے ہیں کوئی غلطی دیکھتے ہیں تو اس کی ہمیں اصلاح کرنی صحیح ہے اچھا حضور اصلاح ہم نے کرنی ہے کسی کو سمجھانا ہے تو اس کا بہترین اور سادہ سا انداز اس کا کیا ہونا چاہیے ایک تو قرآن پاک کا وہ مقام ہمیں اپنی توجہ میں رکھنا چاہیے اللہ تعالی جل جلالہ نے رشاد فرمایا وَذَكِّرْ فَإِنَّا ذِكْرَ تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ اور سمجھاؤ کہ سمجھانا ایمان والوں کو فائدہ دیتا ہے تو ایک تو یہ ذن میں بٹھا لینا چاہیے کہ سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے بعض اوقات ایک آت دفعہ سمجھایا اشارے کنائے میں سمجھایا سمجھ گئے ہونا جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ تمہیں سمجھ آگئی ہے جب واضح انداز میں بات کچھ بھی نہیں کی یا واضح انداز میں سمجھانے کا کوئی سلسلہ کی یہ نہیں ہے اشارات کنائیات میں گفتگو کو کر رہا ہوتا ہے جب اشارات اشارات میں بات کر کے نکلے گا اور ساتھ پوچھ رہا ہوگا سمجھ گئے ہونا میں جو کہنا چاہ رہا ہوں سمجھ گئے تو سیدھا سیدھا واضح واضح الفاظ میں بیان کر دیا جائے آپ کہنا کہا چاہ رہے واضح واضح الفاظ میں بات ہو جائے گی کہ یہ غلطی ہے اس کو اس انداز میں درست کر لیں درست یہ ہے غلطی ہے تو واضح واضح انداز میں بات ہو جائے گی سامنے والے کو اچھے انداز میں امید سمجھ بھی آ جائے گی ایک تو یہ چیز ذہن میں بٹھا لینے چاہیے کہ سمجھانا چاہیے سمجھانے سے فائدہ ہوتا ہے دوسری چیز یہ ذہن میں ہونی چاہیے کہ سمجھانے والے کا انداز کیسا ہو ادعو الہ سبیل ربک بالحکمت والموعزت الحسانہ اپنے رب کی طرف بلاؤ حکمت اور اچھی نصیحت کے ذریعے تو کون سی بات کب کہنی ہے کتنی کہنی ہے کس ماحول میرے جا کے کہنی ہے اور کن الفاظ میں اور کس طرح کے الفاظ کے چناؤ کے ساتھ یہ باز اس تک پہنچانی ہے یہ ذہن میں ہونا چاہیے اور ساتھ ہی ساتھ ایک چیز سمجھانے والے کے ذہن میں یہ لازمی ہونی چاہیے اور بخوبی اس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے کہ میرا کام نہ سمجھانا ہے منوانا نہیں ہے اگر میں سمجھانے کی بجائے منوانے والے مرحلے کی طرف بڑھوں گا تو لڑائی ہوگی جھگڑا ہوگا تو مانتا کیوں نہیں میں ہزار مرتبہ تمہیں سمجھا چکا ہوں اب بھی تو یوں کر رہا ہے اب تمہیں سیدھا کرتا ہوں تو اب یہ اس راہ کی طرف بڑھے گا ہو سکتا کہ یہاں اصلاح کے بجائے مزید بگاڑ پیدا ہو جائے بہت ساری عظمائشی صورتیں ہو سکتی ہیں آپ اس مقام کی طرف اگر توجہ کرے نا جو سورہ یحسین میں ذکر کیا گیا وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ تو انبیاء کے ذمہ اور جو داعی الاللہ حضرات ہوا کرتے ہیں ان کے ذمہ صرف پہنچا دینا ہاں پہنچانے کا انداز کس طرح ہے کہ اس پر بھی زیرہ غور کیا جائے گا جو انداز انبیاء کا ہے جو انداز ہمارے عقابرین کا ہے کہ سامنے والے کے دل میں احساسِ ذیان پیدا ہو اور وہ پھر بات ماننے کی طرف آئے سمجھانے والے کا انداز بھی اگر وہ ڈنڈے سوٹے والا یا گالی گولی والا ہوگا تو پھر تو زیرہ سمجھانے والے صورت نہیں ہوتی یہ سمجھانا نہیں ہوتا یہ ہوتا ہے سامنے والے کو زلیل کرنا اس کو معادلہ سمم معادلہ اس کی عزت کو نعلام کرنا یا اور اس طرح کے انداز اپنانا تو یہ پسندیدہ صورت نہیں ہوتی اور موزن کا کام تو آزان دینا ہے اور منوانا ہمارا کام نہیں یعنی ہمارا کام دس تک دینا ہے دروازہ جو ہے وہ توڑنا ہمارا کام نہیں ہے اچھا ہمارے اردگرد جو افراد ہیں ایک تو فرنڈ کلچر ہوتا ہے ہمارے دوست ہوتے ہیں جب ہم گھر میں جاتے ہیں تو والدین بیوی بچے ہمارے گھر میں ہوتے ہیں تو کیا ایک ہی انداز ہر جگہ کام آئے گا گھر میں بھی وہی انداز اور اصلاح کا جب دوستوں میں بیٹھیں وہاں کسی سے کوئی غلطی ہو جائے تو وہاں بھی وہی انداز ہونا چاہیے انداز تو زیادہ سامنے والے کے شخصیت کے حساب سے ہوگا اور غلطی کے حساب سے ہوگا کوئی ہر جرم کے سزا اس پر دیکھا جائے گا بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ شران وہ جرم نہیں ہوتا لیکن وہ چیز میرے مزاج کے خلاف ہے تو اصلاح کرنے والے کو اپنا مزاج آگے نہیں اتارنا اسے شریعت کے مزاج کو لے کر آگے بڑھنا ہے شریعت اس بارے میں کیا کہتی ہے پتہ بھی ہو کہ یہ غلطی ہے بھی یہ تو سیدھی سے پاتھ ہے کہ پتہ ہوگا تو پھر یہ آگے بڑھ سکے گا بعض اوقات ہوتا ہے کہ شریعت کی نظر میں وہ بندہ بری ہوتا ہے شریعت اس پر کوئی گریفت نہیں کر رہی ہوتی لیکن یہ گریفت کر رہا ہوتا ہے اور ٹھک ٹھک گریفت کر رہا ہوتا ہے تجھے یوں نہیں کرنا چاہیے تھا تجھے شرم نہیں آتی یہ تو نے کیا کر دیا جب شریعت اسے کچھ نہیں کہہ رہی شریعت چھوٹ دے رہی ہے تو اس پر چاہیے کہ ہم بھی چھوٹ ہی دیں جہاں شرعی طور پر اگر وہ غلطی کرتا ہے وہ ایسا کام ہے جس پر شریعت پکڑ فرماتی ہے تو اس پر ظہر ہے کہ اچھے انداز میں پیار سے محبہ سے اپنایت ورے محول میں ہم اس کو سمجھانے کی طرف جائیں لیکن سمجھانے والا انداز کیسا ہو یہ بہت معنی رکھتا ہے یعنی جیسا محول ہوگا سمجھانے کا انداز بھی وہیں پر ویسا ہوگا کچھ غلطیاں اس طرح کی ہوتی ہیں جس پر صرف صرف نظر کر کے نکلنا ہوتا ہے کوئی اتنی بڑی غلطی نہیں ہے اس پر کیا آپ ڈان ڈپڑ کرنی کچھ اس طرح کی ہوتی ہیں کہ جس پر نا اسے تھوڑا سا یہ توجہ دلانا کہ یہ چیز میرے نوٹس میں آئی ہے یہ صرف توجہ دلانا یہ بھی بعض اوقات کافی ہو جاتا ہے اگر کوئی اس طرح کی صورت ہونا کہ ہر مرتبہ ڈنڈا لے کے پیچھے ہی پڑے ہوئے اور ہر مرتبہ ایک ہی انداز غلطی چھوٹی ہے یہ بڑی ہے لیکن یہ ایک ہی انداز میں ٹریٹ کر رہا ہے تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ سامنے والے کے دل میں دوری پیدا ہونا شروع جاتی جس کو قریب لاکہ اللہ کی بارگاہ کے طرف بڑھانا تھا جب اسی قوم نے یہ تندو تیز جملوں سے دھکا دے دیا تو دھکا کھانے کے بعد وہ میرے قریب تھوڑی آئے گا اب تو ہو سکتا ہے کہ وہ اتنی نفرت ہو جائے گا کہ وہ میرا چیرہ دیکھ کر اسے وہ عجیب حیجانی کیفیت اس کے دل میں پیدا ہو واسطہ بدل لے تو کچھ عجب نہیں تو یہ انداز پسندیدہ نہیں یعنی اصلاح کے دوران ہمیں موقع دیکھنا ہے کہ ہم نے کس موقع پر کیا بات کرنی ہے اور جو ہمارے سامنے جو فرد ہے وہ کس حیثیت کا ہے اور کس طرح کی بات کو وہ جلدی سمجھے گا یہ بخاری شریف کے اندر بابو ترغیب فی النکاح اس میں دو حدیثیں ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سمجھانے کا انداز ایک تین صحابہ کرام علم ردوان امہات المؤمنین کی بارگاہ میں جاتے ہیں اور پردے میں رہ کر ایک سوال کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عبادت کے متعلق کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو شب و روز ہیں اس میں عبادت کا کیا ہے ان کو بتایا جاتا ہے عبادت کے تعلق سے اب ان میں سے ایک یہ نیت کرتا ہے کہ میں ساری رات عبادت کروں گا دوسرے جو صحابی ہیں وہی نیت کرتے کہ میں دن کو روضہ رکھوں گا اور میں ناغہ نہیں کروں گا اور تیسرے یہ نیت کرتے ہیں کہ میں آج کے بعد نکاح نہیں کروں گا تینوں الگ الگ نیت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لاتے ہیں اور عرض کیا جاتا ہے کہ اس طرح تین افراد آئے تھے انہوں نے یہ سوار پوچھا ان کو جواب دیا گیا اور اس طرح تینوں نے نیت کی ہیں میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان تینوں کے پاس جاتے ہیں اور فرماتے ہیں تم وہ جنہوں نے یہ کہا یہ کہا اچھا اس سے اگلی حدیث ہے وہاں پر تین افراد کا تذکر ہے نہیں ہے بلکہ کچھ افراد آتے ہیں امہات المؤمنین کی بارگاہ میں اور وہی سوال کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کے تعلق سے ان کو بتایا گیا ان میں سے ایک نیت کرتا ہے کہ میں آج کے بعد گوشت نہیں کھاؤں گا دوسرا کہتا ہے کہ ساری رات عبادت کروں گا اور تیسرا نیت کرتا ہے کہ میں نکاح نہیں کروں گا پہلے تین افراد معین تھے یہاں معین نہیں ہیں بلکہ چند افراد تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد خطبہ دیا اور وہاں پر میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قوم کا تذکرہ کرتا ہے وہ فرمایا کہ وہ جنہوں نے یہ کہا یہ کہا اس کے بعد میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نکاح بھی کرتا ہوں اور سارے معاملات میں لے کے چلتا ہوں میں روزہ بھی رکھتا ہوں روزہ چھوڑتا بھی ہوں فَمَنْ رَغِبَ أَنْسُنَّةِ فَلَيْسَ مِنِّ تو جو میری سنت سے میرے راستے سے عراس کرے گا تو وہ مجھ سے نہیں ہے تو یہ دیکھ لیا جائے موقع با موقع جگہ با جگہ کیا لمحہ ہے وہاں پر ہمیں کس انداز کے ساتھ تربیت کرنی ہے آپ کی اسی گفتگو کو تھوڑا سا لے کے کہ میں آگے بڑھنا چاہوں گا حضرت معاذ رضی اللہ عنہ حضرت بارگاہِ اکدس ہیں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دعا تعلیم فرمانا چاہ رہے ہیں وہ دعا سکھانے سے پہلے میرے آقا نے ایک جملہ فرمایا ہے وہ جملہ ہے اے معاذ اللہ کی قسم مجھے تم سے محبت سیدھی سیدھی دعا تعلیم نہیں فرمائے گے اے معاذ ادھر آؤ یہ دعا ہے یہ روزہ نہ پڑھا کرو ایسا نہیں پہلے میرے آقا نے یہ جملہ فرمایا یہ جملہ کہنے کے بعد پھر ارشاد فرمایا کہ یہ دعا ہے یہ ہر نماز کے بعد ایک دفعہ پڑھ لینا وہ دعا ہے اس انداز کو اگر سامنے رکھے تو یہ جملہ ہے اس طرح کہہ کہ اس جملے کی لذت حضرت معاذ نے کیسے محسوس کی ہوگی جب بھی دعا کے لئے ہاتھ اٹھتے ہوں گے تو جملے کانوں میں رس گھولتے ہوں گے اور جب بھی کسی کو دعا تعلیم کرتے ہوں گے ساتھ یہ بھی بتاتے ہوں گے لوگوں میرے آقا نے مجھے یہ فرمایا تھا اس جملے پر تو حضرت معاذ کی نسلے میں فخر کرتی ہوں گے کہ ہمارے اببا جی کو ہمارے دادا جی کو سرکار نے یہ بات فرمائی تھی یہ پہلے ہے دل کا دروازہ کھولنے والا ایک انداز دل کا دروازہ باہر سے نہیں اندر سے کھلتا ہے یہ جملہ فرما کہ میرے آقا نے حضرت معاذ کے دل میں جو جگہ بنائی ہوگی اور ان کے دل کی جو قیفیت ہوئی ہوگی ہم تھوڑا سا گر تصور کرنا تو کئی چیزیں ہمارے سامنے آ سکتی ہیں اپنا انداز کیا ہوتا ہے اس کو بھی سامنے رکھا جائے اور نبوی ادائیں کس طرح کی ہیں ان کو بھی سامنے رکھا جائے بہت ساری چیزیں میں رکھا ہمارے سامنے آئیں گی چاہے اس میں خاص طور پر اگر امیر اہل سنت کی ذاتی گرامی کو دیکھیں تو امیر اہل سنت تو نبوی اداؤں کے فیضان کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں اللہ تعالی ان کی عمر میں برکت دے ان کی علم و عمر میں برکت دے ان کی صحت میں اللہ تعالی برکت عطا فرمائے تو ہمارے سامنے کی چیزیں ہیں جنہوں نے داڑیاں نہیں رکھیں تھیں اور کچھ عجب نہیں ہے کہ وہ داڑی کے بارے میں پتہ نہیں کیا سوچ یا کیا ذہن رکھتے ہوں امیر اہل سنت کے پر اثر انداز تبلیغ کی برکت سے آج ان چہروں پر داڑیاں آئیں امامے کی سنت تقریبا متروق ہوتی چلی جا رہی تھی اور عوام میں تو امام باندھنے کا رجحان تقریبا تھائی نہیں علماء کا تھائی نہیں اہل علم امام باندھا کرتے ہوں گے اور اہل علم میں بھی امامے کی سنت کس حد تک تھی یہ دیکھنے سننے والے چیزیں ہیں اور ہر ذی شعور اس کو سمجھتا ہوگا لیکن امیر اہل سنت کی برکت سے یہ امامے کی سنت کتنی مزید عام ہوئی نمازوں کا ذوق بڑھا شرابی یہ دنیا کی گندی شراب کو چھوڑ کر نشہ عشق مصطفیٰ میں آج سرشار نظر آتے ہیں اور کتنے بے ایمان کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوئے ایمان والے ہوئے بے عمل عمل کی طرف آئے بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں اچھا وہ لوگ جنہوں نے زندگی میں کبھی نماز نہیں پڑھی ہوگی دعوت اسلامی کے مدنی محول اور امیر اہل سنت کی صحبت کی برکت اور اصلاح کا انداز اور طریقہ کار نہ صرف وہ نمازی بنے بلکہ آج مسجدیں بنا رہے اور مسجدیں عباد کر رہے ہیں بہت ساری چیزیں ہمارے سامنے ہیں تو یہ ایک اصلاح کا انداز ہے یہ ایک نمونہ ہے کہ جس میں سامنے والے کے دل میں اتر کے نرمی سے پیار سے محبت سے شفقت سے سمجھا کے اس کو نیکی گراہ کی طرف لے کر آنا سبحان اللہ مدینہ کی ناظرین ہمارے اس پروگرام میں ایک سیگمنٹ ہے اور جس شخصیت کے ہم باتیں سن رہے ہیں آئیے اسی شخصیت کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں سیگمنٹ کا نام ہے کامیابی کا راستہ امیر اہل سنت کی بارگاہ میں سوال آرز ہے چھوٹے بڑوں کی اصلاح کیس طرح کرے جواب ارشاد فرما دے موقع کی مناسبت سے جیسے کہ ایک حکایت اس طرح کی پڑی تھی امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت عمر آپ کی کم تھی ایک بڑے میاں کو دیکھا بڑی عمر کے شخص کو وضو میں غلطیاں کر رہے تھے جب وہ فارغ ہو گئے تو امام حسین رضی اللہ عنہ نے ارشاد فرمایا اب میں وضو کرتا ہوں آپ ذرا دیکھئے میری کوئی غلطی پائیں تو میری اصلاح کریں شہزادے نے وضو کرنا شروع کیا اس بزرگ نے دیکھا تو دیکھتے رہے گئے اور سمجھدار تھے ارش کیا کہ مجھے اپنی غلطیاں پتا چل گئیں کہ وضو کیسے کرنا ہے تو یہ اس طرح کی حکایت بہت پہلے پڑی تھی تو یوں حکمت عملی سے اصلاح کی جائے اگدم سے چڑھائی نہ کر دی جائے کہ یہ غلط کرتے ہیں وہ غلط کرتے ہیں گھروں میں محول یوں خراب ہوتے ہیں کہ بعض وقت حسین بھائی نئے نہیں آتے تو وہ کوئی سنتیں وغیرہ سیکھ کر جاتے ہیں تو اب یا داڑی مندانے کے تعلق سے کوئی سن لیا کہ یہ حرام ہے اب باپ نے داڑی نہیں رکھی بڑے بائنیں نہیں رکھی حرام کرتے ہاں میں نے فیضان مدینہ میں سنا تھا تو یہ اس طرح کے جا کے کہیں گے یا فلاں اجتماع میں ایسا ہوا تھا کہا تھا مولانا نے مبلغ دے اب یہ کہ اس طرح کہیں گے تو ظرر ہے کہ وہ تو گرم ہو جائیں گے پھر آئندہ جانے نہیں دیں گے یار اس کو رکو ہائے فلاح و کامرانی نرمی و آسانی میں ہر بنا کام بگڑ جاتا ہے نادانی میں ان کو ان کا بڑا کو ہے وہ سمجھائے وہ الگ بات ہے ان جیسا ہے وہ سمجھائے وہ الگ بات ہے ہم عوام جو ہیں ہم کو اس میں تھوڑا بچ کریں نہ ہے یہ کچھ کا کچھ ہم کر ڈالیں گے صلو علی الحبیب صلو اللہ تعالی علی محمد جی مندی چینل کے ناظرین آئیے اپنے سلسلے کے اندر ایک سوال شامل کرتے ہیں رکنے شورا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ بچوں کی اصلاح کیسے کی جائیں جی حضور سائل سوال کر رہے تھے بچوں کے تعلق سے کہ ان کی اصلاح کیسے کی جائیں بچے یہ تو ہمارا روشن مستقبل ہیں غلطی تو ہر ایک سے ہوتی ہے ان سے بھی غلطی ہوتی ہے تو ان کی جب ہم نے اصلاح کرنی ہے تو ہمارا انداز کیسا ہونا چاہیے بچے بعض اوقات غلطیاں نہیں کر رہے ہوتے بچے شرارتیں کر رہے ہوتے ہیں شرارت اور غلطی میں کسی نہ کسی جگہ پہ جا کے فرق آئے گا غلطی میں جھوٹ ویرا غیبت لڑائی جھگڑا اس طرح کی چیزیں غلطی میں آئیں گی بعض اوقات وہ خیل کود میں مصروف ہوتے ہیں ہم اسی کو کہہ رہے ہیں یہ غلط کام کر رہا ہے تو وہ اچھل کود کر رہا ہے کوئی پیار محبت کی باتیں کر رہا ہے ہو سکتا ہے اببا جی کہ وہ گلے میں باہن ڈار کے کوئی لڑ پیار کر رہا ہو تو اس پر بھی بعض اوقات ہم بہت عجیب و غریب سا انداز بچوں کے ساتھ اپناتے ہیں یہ جو شرارت ہے یہ شرارت ذہانت کی علامت ہوتی ہے یہ ہر جگہ پہ بچے کو ڈانڈنا چپ کرانا خبردار تمہاری آواز آئی تو چپ کر کے بیٹھ جاؤ یہ تو حسن ہے بچے کا انداز ہوتا ہے یہ گھر کی رونک ہوتی ہے بچہ خاموش رہے گا تو وہ مزہ بھی نہیں آتا بچہ خاموش ہے بچہ خاموش ہو جائے تو وہ بچہ بچہ تو نہ نہ ہوا وہ تو کچھ نہ کچھ چھڑ چھڑ کرتا رہے گا تو یہ شرارت جو ہی ذہانت کی علامت ہوتی ہے بکیہ غلطیاں یہ ہوتی ہیں بچوں سے بھی اگرچہ بچوں کی غلطیوں پر گریفت شران نہیں ہے لیکن چونکہ اس کو ہم نے ایک معاشرے کا ایک حسین اور اہم فرد بنانے کے لیے لے کر آگے بڑھنا ہے تو ابتدائی میں اس کو اخلاقیہ سکھانا بات کا طریقہ سکھانا بڑوں کا عدب سکھانا یہ سلسلے سارے کرنے چاہیے حضرت زبیر یامی ان کا ایک انداز میں یہاں مدنی چنل کے ناظرین کے سامنے بیان کرنا چاہوں گا وہ بچوں کو نہ بلائے کرتے اور بلائے کر فرمایا کرتے تھے بیٹے نماز پڑھو گا نہ تمہیں اخروڑ دوں گا بچے نماز پڑھتے اس کے بعد یہ اخروڑ دیا کرتے کسی نے ایک دفعہ ان سے سوال کیا کہ یہ آپ اتنا خرچہ ایسے کرتے رہتے ہیں تو یہ کیوں اس طرح کرتے ہیں تو آپ فرما لے کہ میرا تو روز کے پانچ درم لگتے ہیں پانچ درم خرچہ ہوتا ہے یہ بچے نماز پڑھتے رہتے ہیں اگر یہ اسی طرح ان کو نماز کی عادت پڑھ گئی اور یہ پکے نمازی بن گئے تو میرا جو پیسہ خرچ کیا ہونا یہ رائے گا نہیں جائے گا پانچ درم روزہ نہ خرچ کی یہ اخروڑ خریدے بچوں کو بچوں نماز پڑھو گے تمہیں اخروڑ ملیں گے تو یہ ایک انداز ہوتا ہے بچوں کو نیکی کی طرف لانے کا حوصلہ افضائی بھی ہوئی بچوں کو درست سمت کی طرف بھی لے کے آگے پڑھ گئے بچہ بچہ ہوتا ہے اس کے ذوق کے مطابق کچھ بات چیت کر کرا کے اس کو روکا بھی جا سکتا ہے ٹوکا بھی جا سکتا ہے آگے بھی بڑھائے جا سکتا ہے اسی طرح ایک سمجھانے کا انداز جو غلط ہی ہوئی ہے ہم اس کی اصلاح چاہتے ہیں اگر ہم پریکٹیکلی وہ کام خود کریں تو اصلاح بھی ہو جائے گی اور وہ کام درست کیسے کرنا ہے بچے نے وہ سیکھ بھی جائے گا اور اگر ہم بچوں کی اصلاح چاہتے ہیں تو بچوں کو ساتھ ہمیں لے کے ہمیں نیک کام کرنے ہوں گے مسئلہ نہ خود نماز پڑھنے جائیں گے بچے کو ساتھ لے کے جائیں گے بچہ اگر اس کا اہل ہے بچے کو ساتھ لے کے جائیں گے تو بچہ ہمارا نمازی بنے گا تو یوں یہ ہے کہ بچے کے سامنے پریکٹیکل رکھا جائے تو اس سے امید ہے کہ بہتری آئے گے ایک جملہ ارز کرنا چاہوں گا لوگ جائے نا لوگ یہ اقوال سے کم افعال سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں ایک اقوال میں اس کو تھوڑا آسان اگر کر دوں کہ مو سے نکلنے والی باتیں تو لوگ باتوں سے کم متاثر ہوتے ہیں بندے کے کردار سے زیادہ متاثر ہوتے ہیں اس بندے کے کردار کس طرح ہے تو اسی چیز کو اگر لیا جائنا تو بچہ اگر یہ کہیں کہ یہ خلوت اور جلوت کا ساتھی ہوتا ہے گھر کے اندر کے ماحول کو بھی دیکھ رہا ہے باہر کے ماحول کو بھی دیکھ رہا ہے ابباجی گھر کے اندر کس طرح ہوتے ہیں باہر کس طرح ہوتے ہیں ان کا ظاہر ہو باطن اور بہت سارے معاملات گھر کے افراد کے بچے کے سامنے ہوتے ہیں تو یہ بچہ جو ہے یہ ان کے کردار سے چیزیں سیکھ رہا ہوتا ہے بچے کو موبیل پکڑنا کوئی بھی نہیں سکھاتا ہوگا لیکن وہ بچہ موبیل پکڑ کے تو اکیلی لگا ہوتا ہے بعض اوقات موبیل پاس نہیں ہوتا وہ ہاتھ رکھے گا ہاتھ رکھ کے تو ہیلو ہیلو یا اس طرح کوئی جملے بول رہا ہوتا اس کو سکھایا کسی نے نہیں ہے یہ دوسروں کو جو کرتے دیکھ رہا ہے نا یہ اس کو کر رہا ہے تو یہ بچے بڑے سارے کے سارے کردار سے سیکھتے ہیں اور جو بندہ متاثر ہوتا ہے نا وہ باتوں سے کم کردار سے زیادہ متاثر ہوتا ہے میرے بچے باہر جا کے بتا دو کہ ابو گھر نہیں ہے تو بچہ جا کر بتائے گا بتائے گا کیا اگرچہ یہ ہی بتائے گا ابو کہہ رہے ہیں کہ میں گھر میں نہیں ہوں لیکن اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے جب یہ تھوڑی 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 سنداز میں تربیت ہو رہی ہوتی ہے تو جب تھوڑا سے اکل و شہر کے مرحلے کی طرف قدم بڑھاتا ہے یہ گھر والوں کو کچھ اور کہہ رہا ہوتا ہے جا کسی اور طرف رہا ہوتا ہے نکلتا کسی اور طرف ہے بتاتا کچھ اور ہے بعض میں کہتے ہیں یہ پتہ نہیں کہاں سے ہمارے خاندان میں نکل آیا ہمارے گھر میں تو ایسا کوئی بھی نہیں تھا یہ دکھاتا ادھر والا ہے مارتا ہے ادھر والا ہے کرتا ہے یوں ہے بولتا ہے یوں ہے تو یہ پھر جملے ہم بول رہے ہوتے ہیں جبکہ اس نے جو کچھ کیا نا سیکھا اپنے گھر سیئے تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے بچوں کا کردار اچھا ہو تو اس کے لئے ہمیں اپنا کردار اچھا کرنا ہوگا ہمارے بچے نمازی بنے خود کو نمازی بنا لیں تو اللہ نے چاہا تو ہمارے جو بچے ہیں یہ بھی نمازی بنے گئے یعنی جو آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچوں میں نظر آئے وہ آپ میں نظر آنا چاہیے مدنی چینل کے ناظرین آئیے یہاں پر ایک اور سیگمنٹ شامل کرتے ہیں خاص لوگوں سے خاص باتیں صلو علی الحبیب صل اللہ تعالی علی محمد مدنی چینل کے ناظرین سلسلہ ہے زندگی سواریں اور اس کے بڑے ہی پیارے سیگمنٹ خاص لوگوں سے خاص باتیں میں ہم حاضر ہیں اور ہمارا یہ سلسلہ آج نیک عمل نمبر 51 پر ہوگا کہ کسی اسلامی بھائی سے معاذ اللہ کوئی برائی صادر ہو جائے اور اصلاح کی ضرورت ہو تو تحریری طور پر بذریہ میسج یا مل کر براہ راست نرمی سے سمجھانے کی کوشش فرمائی یا معاذ اللہ بلا اجازت شرعی کسی اور پر اظہار کر کے غیبت کا گناہ کبیرہ کر بیٹھے اللہ تبارک و تعالی ہمیں احسن انداز سے اپنی اور دوسروں کی اصلاح کرنے کی توفیق نصیب فرمائے لفظ اصلاح اگرچہ بزات خود ایک وسیع مفہوم رکھتا ہے مگر سمجھنے کے لئے اصلاح کو دو بنیادی اقسام میں تقسیم کیا جاتا ہے انفرادی اور اجتماعی اصلاح اصلاح انفرادی ہو یا اجتماعی آغاز خود سے ہی ہوتا ہے کیونکہ ایک خوبصورت معاشرے کی تشکیل فرد سے ہی ہوتی ہے اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ انسان کو معاشرے کی اصلاح کی بھی برپور کوشش کرنی چاہیے اور اس کی بنیاد مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے بنتا ہے قرآن مجید میں پروردگار نے اپنے انبیاء کرام کو اپنی امتوں کی اصلاح کے لئے حکم ارشاد فرمایا ہے کم و بیش تمام انبیاء کی تعلیمات میں اصلاح معاشرہ کی تصویر دکھائی دیتی ہے اور خاتم النبیین رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وسال ظاہری فرمانے کے بعد اصلاح کا عظیم فریضہ اس امت کو عطا کر دیا گیا چنانچہ سورہ علی عمران میں ارشاد باری تعالی ہے تم بہتر ہو ان امتوں میں جو لوگوں میں ظاہر ہوئیں بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے منع کرتے ہو یعنی کہ اس امت کے دیگر امتوں کے مقابل برطری کے سباب میں ایک سبب یہ بھی ہوا کہ یہ برائی سے روکتے یعنی لوگوں کی اصلاح کے لئے کوشاں رہتے ہیں احادیث مبارکہ کے اندر بھی اس چیز کی روایات موجود ہیں کہ تم میں سے جو بھی برائی دیکھے تو وہ اسے اپنے ہاتھ سے روکے اگر اس کی طاقت نہ ہو تو زبان سے روکے اور اگر اس کی بھی طاقت نہیں تو دل میں برائی کو برا جانے اور یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے ہمیں احسن انداز سے سمجھانا چاہیے سمجھانے والا اگر کسی کام کے فوائد اور نقصانات بیان کر کے سمجھائے گا تو اس کے اثرات دیر پا ہوں گے یہاں یاد رکھئے کہ جس کی غلطی ہو اس کی الگ سے اصلاح کی جائے یوں اس کو اچھا بھی لگے گا اور ندامت بھی نہیں ہوگی اور بات بھی جلدی سمجھ جائے گا اگر علیل اعلان اصلاح کی کوشش کریں گے تو شیطان اس کو زید میں مبتلا کر سکتا ہے جس کی وجہ سے وہ اپنی غلطی کو درست ثابت کرنے کے لیے مزید دس غلطیاں اور کرے گا حضرت سیدنا امی دردہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ جس نے کسی کے عیب کی الگ سے اصلاح کی اس نے اسے صدھار دیا اور جس نے کسی کے عیب کی سب کے سامنے اصلاح کی اس نے اسے بگاڑ دیا بریمیٹھو پیر اسلامی بھائیو سمجھاتے ہوئے مسلمان کی عزت کا خیال رکھیں اور اچھے الفاظ کے ساتھ سمجھائیں تاکہ سمجھنے والے کو آپ سے وحشت نہ ہو اور وہ آئندہ بھی آپ سے تربیت لینے میں کسی بھی ہچکچاہٹ کا شکار نہ ہو اللہ پاک ہمیں اچھے انداز کے ساتھ اصلاح کرنے کا جذبہ عطا فرمائے آمین بجاہی خواتم النبیین صل اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صل اللہ علی محمد جی مدنشنہ کے ناظرین خاص لوگوں سے خاص باتیں ہم دیکھ رہے تھے آئیے اب اس پروگرام میں ایک سوال شامل کرتے ہیں میرا نام محمد اسامہ ہے میں زیلہ راجنپور کا رہائش ہوں یا سیدی میرا آپ کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ اگر اصلاح کے دوران سامنے والا بگڑ جائے تو ہمیں کیا کرنا چاہیے جی حضور سائل سوال کر رہے تھے کہ اصلاح کی ہے کسی کو سمجھایا ہے اور اگر سامنے والا بگڑ جائے تو کیا کرے اس میں سامنے والا جو بگڑا اس کے اسباب پہ پہلے دور کرنا ہوگا اس سامنے والے کو اس نے کیا انداز اختیار کیا کہ وہ عصرہ کی طرف بڑھنے پر وہ بیچارہ مجبور ہوا بعض اوقات ہوتا ہے کہ میری بات درست ہوتی ہے انداز درست نہیں ہوتا جب انداز درست نہیں ہوگا تو اب سامنے والا ہائپر ہو سکتا ہے اگر میں بڑے پیار سے بڑی نرمی سے بڑی شفقت سے اس کو سمجھاتا ہوں میرے بھائی نماز پڑھا کرو تو اب بتائیں اس پر کون لڑے گا یہ ایک مثال دی ہے اس کے علاوہ دیگر چیزوں کو بھی سامنے رکھا جائے تو سمجھانے والے کا انداز کیا ہے کس انداز میں یہ سمجھا رہا ہے تو یہ بہت چیز معنی رکھتی ہے میں ایک چیز کے طرف مزید توجہ دلاتا چلوں ہمارا ایک سمجھانے کا انداز ہوتا ہے سوشل میڈیا پہ آکے سمجھانا آپ کا رابطہ نمبر میرے پاس موجود ہے آپ کہاں رہتے ہیں مجھے پتا ہے آپ کا گھر کے در ہے یہ مجھے پتا ہے آپ نماز کس مسجد میں پڑھتے ہیں یہ مجھے پتا ہے لیکن میں نے سمجھانا ہے سوشل میڈیا پہ آکے تو جب میں سوشل میڈیا پہ آکے سمجھاتا ہوں اور اس میں بھی سمجھانے کا انداز کیا ہوتا ہے کہ اسے ذرا شرم نہیں آئی اسے تو آتا جاتا ہی کچھ نہیں ہے اس کی تو اوقات ہی نہیں ہیں اس کی تو حیثیت ہی نہیں ہے میں تو اس کے باپ دادا کو بھی جانتا ہوں اس کو یوں نہیں کرنا چاہیے تھا چاہے وہ اصل بات جو ہوتی ہے وہ تیس سیکنڈ کی ہوتی ہے اس کے پیچھے جو وہ بے عزتی والے زلیل کرنے والے جملے اس کی عزت کو نیلام کرنے والے جملے وہ پانچ منٹ کی گفتگو چاہے وہ تیس سیکنڈ کی گفتگو بھی واقعی وہ غلطی تھی بھی یا نہیں تھی چاہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے وہ سنی سنائی بات پہ سوشل میڈیا پہ لائیو آگئے حالانکہ نمبر بھی ہے اپنے پاس ہمیں اطلاع ملی ہے کہ اس بندے نے یوں کیا بعد میں اطلاع ملتی ہے حضرت وہ جس نے بتایا تھا اس نے بھی کسی سے سننے کے بتایا تھا ایسا ہوئے ہی نہیں اس پر ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ پہ کوئی اس طرح کے لوگ بھی رہتے ہوں جو بعد میں آکے کماظرت بھی سوشل میڈیا پہ آکے کرتے ہوں جنہاں بھی مجھے غلط فہمی ہو گئی تھی مجھے یہ انداز نہیں اپنانا چاہیے تھا حضرات میں نے جو کہا تھا حضرات ایک اعلان سنیئے فلانے یوں کی ہے تو حضرات میں آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے اس بندے سے معافی مانگتا ہوں مجھ سے غلطی ہو گئی غلطی کے لیے ہو سکتا ہے کہ وہ بند کمرے میں جا کر کوئی رجوع کی صورت کرتے ہوں لیکن بدنام اعلانیاں کرتے ہیں اس پر ایک تو قرآن پاک کے ایک مقام ہے اس کا شان نزول اور دیگر ساری چیزیں وہ سب اپنی جگہ پہ ہیں میں اس کی تفسیر کی طرف نہیں جا رہا اور نہ یہ آیت کسی جگہ میں منتبک کرنے کی طرف جا رہا ہوں لیکن صرف قرآن نے کچھ لوگوں کے بارے میں ایک بات دیکھر کیا اس کی طرف توجہ دلانے کے لیے یہ ارز کر رہا ہوں بَإِذَا كِيَلَلَّهُمْ لَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ جب انہیں کہا جاتا ہے یہ زمین میں فساد کیوں برپا کرتے ہو زمین میں فساد نہ پھیلاؤ تو وہ کیا کہتے ہیں اِنَّمَا نَحْنُ مُسْلِحُونَ ہم تو یہ اصلاح کر رہے ہیں تو سمجھانے والے کو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ لوگ اسے کہہ رہے ہو یار یہ کیوں اس طرح کر رہے ہو یہ تمہاری وجہ سے فتنہ پھیر رہا ہے تو اس کی زبان پر ہے فتنہ کب پھیلارہوں میں تو اصلاح کر رہا ہوں تو یہ انداز قرآن ہمارے سامنے رکھ چکا ہے لیکن وہ مصلح بن کے پھر فساد برپا کرنے کی طرف میدان میں بڑھتے تھے تو یہ انداز پسندیدہ نہیں ہے اور حضرت سفیان بن اینہ ایک بات فرمایا کرتے تھے کسی بندے کا مال کسی نے غصب کر لیا مال چھین لیا وہ بندہ مر بھی گیا تو بھی یہ مال واپس کرنے کی صورتیں ہیں اس کے وراثہ میں سے کسی کو جا کے دے دیا شرعانی یہ بندہ بری ہو گیا اس کا اپنا مال بھی تو وراثہ کی طرف گیا ہے تو اس نے اپنا مال اس کے وراثہ کو دے دیا جو اس کو دینا تھا دے دیا یہ بری ہو گیا لیکن اگر اس نے کسی کی عزت کو نیلام کی ہے کسی کی عزت پر ڈاکہ ڈالا ہے یا کسی کی عزت نفس مجروع کرنے کی صورت کی ہے تو اب وراثہ سے معافی مانگے یا ساری دنیا سے جا کر معافی مانگے بندہ اگر دنیا سے چلا گیا ہے تو اب اس کی معافی کی کو صورت نہیں ہو سکتی اس کا حساب اسے قیامت کے دن دانا پڑے گا اللہ اکبر اچھا حضور یہ معاشرہ بنتا جا رہا ہے کہ میں نے اپنی قبر میں جانا ہے میرے معاملات میرے ساتھ ہیں میں کسی کو کیوں سمجھاؤں کسی کی زندگی میں میں کیوں انٹرفیل کروں ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جب صیرت پڑھتے ہیں تو حضور میں ہمیں اس چیز کی حرس نظر آتی ہے سمجھانے کی دوسروں کو صحابہ اکرام علی مردوان کی صیرت ہمارے سامنے ہے ہمارے بزرگان دین کی صیرت ہمارے سامنے ہے تو یہ جو حرس تھی جو ہمارے بڑو میں تھی صحابہ اکرام میں تھی یہ ہمارے اندر ایسے پیدا ہو جب بات جس طرح ہو رہی تھی ابتدا میں ذکر ہوا تھا کہ چنگاری اور بعد میں شولہ بن گیا ساتھ والے گھر میں آگ لگی ہوئی ہے یہ جلتے ہیں تو جلتے رہے ہیں مجھے اس سے کیا لیکن مجھے اس طرف تو توجہ رکھنی ہے کہ اس کے گھر میں جو آگ لگی ہے یہ زیادہ بھڑک گئی تو اس کے شولے میرے گھر کو اپنے لپیٹ میں لے لیں گے تو جب آگ میرے گھر کی طرف بڑھے گی تو کیا اس وقت اگر ساتھ والے یہ کہیں گے کہ خیر ہے اس کا گھر جال لیا نہ ہمارے گھر کو کیا تو کیا اس وقت مجھے کوئی تکلیف ہوگی یا نہیں ہوگی یا میں اس وقت خوش رہوں گا یا ٹھیک ہے یا شیخ اپنی اپنے دیکھ والا سلسلہ انہوں نے کی ہے کوئی حرج نہیں ہے تو یہ دائیں پائیں آگے پیچھے جو فتنوں کی آگ ہے فہاشی کی آگ ہے اور یعنی کی آگ ہے بے حیائی کی آگ ہے یا گناہ کی آگ ہے تو یہ آگ یوں اس انداز ہی میں اگر بڑھتی رہی اور اس کی روک تھام کے لیے آگے بڑھنے والوں نے آگے بڑھنے کا سلسلہ نہ کیا تو کچھ عجب نہیں ہے کہ یہ آگ دیگر گھروں کو جلاتی جلاتی میرے گھر کی طرف بڑھا ہے کتنے اس طرح کے آپ نے بھی ہو سکتا ہے سنے ہوں گے کہ جب بچہ وہ جھومتا ہوا لڑکھڑاتا ہوا گھر کی دہلیز عبور کرتا ہے تو پھر پتا چلتا کہ میرا بچہ شرابی ہے پہلے پتہ نہیں ہوتا پہلے یہ دوسروں کے بچوں کا تذکرہ لے کے بیٹھا ہوتا ہے اس کے یوں کرتے ہیں اس کی اولاد یوں نکلی اس کے بچے یوں نکلے تو یہ آگ تو دائمہ لگی ہوئی تھی کچھ پتہ نہیں ہے کہ وہ انہی میں ہمارا بچہ بھی جا کے بیٹھا اور یہ بھی بچارہ بگڑ گیا تو اپنے بچوں کو بچانے کے لیے دوسروں کے بچوں کی اصلاح کی طرف توجہو اپنے گھر کو بچانے کے لیے دوسرے گھروں کی اصلاح کی طرف توجہو کسی کی عزت نعلام کرنے یا کسی کی عزت اچھالنے کی اجازت نہیں ہے لیکن جو طریقہ کار دیا گیا اس طریقہ کار کو سامنے رکھتے ہوئے سمجھانے کا فرض تو ادا کرنا ہوگا بلگو عنی ولو آیا میرے آقا ہم میں سے ہرے ایک کوئی مبلغ فرما کہیں گے کہ میری طرف سے پہنچا دو اگرچہ ایک آئیتی کیوں نہ ہو سمجھانا چاہیے اور سمجھانے والے انداز کی طرف بڑھنا چاہیے اور یہ سمجھانا اپنی طبیعت کا حصہ بنانا چاہیے اس سے پہلے کہ جو بیماری ہے وہ ہمارے گھر میں پہنچے جب تک وہ باہر ہے اس کو وہیں پر مسئل دینا چاہیے اس کو وہیں پر ختم کر دینا چاہیے مدرچانا کے ناظرین آج کے ہم نے اس پروریم کے اندر نیک عمل کسی سے برائی سادر ہو جائے تو اس کی اصلاح کیسے کرنی چاہیے اس کا انداز کیا ہونا چاہیے اصلاح نہ کریں گے تو اس کے کیا کیا نقصانات ہیں یہ ہم نے سنا ہے میں گزارش کروں گا نیک عامال آپ اس کو لیجئے ایک دفعہ آپ اس کو ضرور پڑھئے فل نہ کریں لیکن پڑھیں ضرور آپ اس کو ہاں اگر آپ فل کریں گے روٹین کے ساتھ پابندی کے ساتھ تو آپ اپنے اندر تبدیلی محسوس کریں گے دعا گو ہمالکہ زوجل سے جو کچھ سنا سیکھا عمل کی توفیق اتا فرمائے آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلوہ علیہ حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمل کا ہو جذبہ فتایا الہی گناہوں سے مجھ کو بچایا الہی عمل کا ہو جذبہ